سپر انٹرٹینمنٹ چیلنڈ میں خوش شام دید ڈراما سیریل ڈر خدا سے کی نیکسٹ اپیسوٹ میں آپ لوگ دیکھیں گے ریحان اور آفرین کا آمنہ سامنا ہوتا ہے ریحان کی آنکھوں میں عورتوں کے لیے عزت دے کر آفرین کو بہت زیادہ اچھا لگے گا ریحان ان تمام پرانے ورکرز کو واپس بلاتا ہے جن کو شاویز نے کمپنی سے نکال دیا تھا جس میں کاشف کا نام بھی آیا کاشف آفیس میں آتے ہی ریحان کے سامنے اطراف جرم کر کے کہتا ہے کہ وہ تمام تصویریں میں نے بنائی تھی ایڈٹ کر کے اور پورے آفیس میں وہ تصویریں پھیلائی بھی میں نے ہی تھی مگر صرف شاویز کے کہنے پر انہی تصویروں کے ذریعے سے شاویز آفرین کو بلیک میل کر رہا تھا ریحان ساری سچائے جاننے کے بعد آفرین کو اپنے آفیس میں بھولاتا ہے اور کہتا ہے کہ شاویز نے جو کچھ بھی آپ کے ساتھ کیا آپ بجائے اس کو در کی وجہ سے بھولنے کے اپنی طاقت بنا کر دنیا کے سامنے لے کر آئیں کیونکہ عورت کی عزت کو خراب کرنا یا ایسے اچھالنا کوئی معمولی جرم نہیں آفرین چپ کر کے بیٹھ کر ریحان کی یہ ساری باتیں سن رہی ہوتی ہے اور اپنے آپ کو تسلیح دے رہی ہوتی ہے کہ ابھی دنیا میں اتنے اچھے لوگ بھی موجود ہیں لیکن جیسے ہی ریحان یہ بات کہتا ہے کہ ایسے مردوں کو تو فانسی دے دی نہیں چاہیے تو آفرین کو یقین ہو جاتا ہے کہ ریحان ایک اچھا انسان ہے تو نیکس سین میں آپ لوگ دیکھیں گے اپنے باپ کو زخمی دے کر اثر بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے تو دوسری طرف شیلہ بیغم ماں بننے والی ہے اسی وجہ سے وہ اپنے شوہر کو اپنی فیملی کی طرف متوجہ ہو کر دیکھتے وقت پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اس وقت تمہارا دھیان صرف مجھ پر ہونا چاہیے نہ کہ اپنی فیملی پر شیلہ کی یہ ساری پکواس سننے کے بعد اثر اسے کہتا ہے کہ جو آج ہم کاٹتے ہیں وہی کل بہتے ہیں فرض کرو اگر کل کو ہمارا بیٹا ہو اور اس کی بیوی بھی اسے یوں ہی کہے تو تمہیں کیسا لگے گا تمہیں کیا اچھا لگے گا تو جناب نیکس سین میں آپ لوگ دیکھیں گے جس طرح سے ہم لوگ سوچتے تھے کہ کاشف کو تو اپنے انجام کی سزا مل چکی ہے جیسا اس کا انجام تھا وہ ہو گیا لیکن سیما کیسے بچ سکتی ہے سیما نے بھی تو غلط کام کیے تھے آفرین کی عزت کو خراب کرنے کی کوشش کی تھی وہ کس طرح سے شادی کر کے جا سکتی ہے سزا تو سیما کو بھی ملنی جائے تو اب اس کی سزا کا وقت بھی شروع ہو گیا ہے سیما جیسے اپنے حسن پر بہت زیادہ غرور ہوتا ہے وہ اچانک بیٹھے بیٹھے یہ سوچتی ہے کہ امہ نے رشتہ تو بہت اچھا تلاش کیا کیونکہ دولت بھی ہے اس کے پاس اور شکل و صورت بھی تو بس ٹھیک ہے لیکن مجھے نام تو اس کا پسند نہیں لیکن بعد میں پھر وہ یہ بھی سوچتی ہے کہ اس میں امہ کا گیا کمال ہے اتنی خوبصورت خوش شکل لڑکی کو کون ٹکر آ سکتا ہے بھلا تو تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کا سارا غرور خاک میں مل جاتا ہے کوئی آ کر اس کے موپر تحضاب پھینک دیتا ہے اب سوال یہ ہے کہ اس تحضاب کس نے پھینکا ہوگا کہ اس کی کسی برانے عاشق نے یا پھر خدا کی طرف سے اسے کوئی آسی سزا مل گئی ہے اپنی قیمتی رائے کا اثر کمنٹ سیکچن میں ضرور کیجئے گا سوپر انٹرٹینمنٹ چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ پھولئے گا دیکھتے رہیے سوپر انٹرٹینمنٹ دوم میں یاد رکھے گا اللہ حافظ